اسلام علیکم عبدالرحمنیز ہیر آپ کے اس ویڈیو میں نمز کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے کہ آپ نے کیا کچھ چیز کے لیے کر لیا ہے آگے آپ نے نیکسٹ کیا کرنے اے ٹو زی ساری باتیں اس میں ڈسکرائب کی جائیں گی دیکھیں آپ نے اس کی ریجسٹریشن تو کروالی ہوگی انیس اگست جس کے لاسٹ ڈیٹ تھی آپ نے اس کے پینٹی سو فیس بھی بری ہوگی اور اب اس کی آپ نے تیاری بھی کی ہے اس کا ٹیسٹ کب ہوگا ٹیسٹ آپ کو پتا ہے سکسٹین اکتوبر اس کی ڈیٹ ہے دوہزار بائیس جس میں آپ نے اس کا ٹیسٹ دینے کئی بچے مجھے پوچھ رہے تھے کیا نمز ڈیلے ہو سکتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے ساتھ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں آپ کو اس کے ریزن بتاتا ہوں کہ یہ ڈیلے ہوگا یا نہیں اب تیاری آپ نے کہاں سے کی ہے دیکھیں اس کی سیم ایم ڈی کیٹ کی طرح تیاری ہوتی ہے جس طرح آپ ایم ڈی کیٹ کر رہے ہیں اسی طرح نمز ہے اس میں جسٹ آپ نے فیڈرل کی بائیو کو زیادہ فالو کرنا ہوتا ہے کیونکہ بائیو کو جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے زیادہ فیڈرل میں سے آئیں گے تو جس بچے نے فیڈرل اچھے سے پڑھی ہوگی اس کا یہ نمز میں بائیو کا پورشن کلیر ہو جائے گا اس پر میں ایک ویڈیو بھی پہلے بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ ایم ڈی کیٹ کے سیلی بس میں اور نمز کے سیلی بس میں کیا فرق ہے ویسے اگر اس سیلی بس کو دیکھا جائے تو آپ کو اس چیز سے پتہ لگے گا کہ جو ایم ڈی کیٹ کا سیلی بس ہے وہ تقریباً نمز کے سیلی بس سے ہی بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بچے ایم ڈی کیٹ کے اچھے سے تیاری کر رہے ہیں تو اس کا نمز کا پورشن بھی کلیر ہو جاتا ہے اس میں 55 ایم سی گوز آپ کے بائیو کے ہوتے ہیں 40 ایم سی گوز کمیسٹری 40 فزیکس اور 15 ایم سی گوز انگلیش کے ہوتے ہیں باقی اس میں سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کی پرسنیلٹی کو جج کیا جائے گا کس ٹائپ کے ایم سی گوز آ سکتے ہیں اس کا آپ کو بھی سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے ایم سی گوز اس میں آپ نے سٹرونگلی ایگری ایگری ڈیس ایگری اس طرح کے اپشنز سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں باقی یہ پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر نمز کے پاس پیپر نمز کے جو سائیکالوجی کے ٹیسٹ ہیں وہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی اچھا سرودنٹس اب جب آپ کے ٹیسٹ کے ڈیٹ آئے گی یعنی کہ جو 16 اکتوبر ہے تو آپ کو اس سے پہلے رول نمبر سلیپ ایشو کر دی جائے گی اس سے تقریباً ایک ویک یا دو ویک پہلے آپ کو رول نمبر سلیپ مل جائے گی آپ نے اسے خود انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈ کر کے پرنٹ کروانے ہیں اور وہی پرنٹ آپ نے سینٹر میں لے کے جانے ہیں سینٹر آپ کا کون سا بنے گا یہ آپ نے جو سیٹی سیلیکٹ کیا ہوگا وہاں پر زیادہ تر یا تو یہ کینٹ میں ہوتا ہے یا کسی آؤٹ سائیڈ پر ہوگا تو جو بھی سینٹر ہو آپ نے وہاں پر پہنچ جانے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ رش ہوگا سٹوڈنٹس کا کیونکہ ایک ہی دن میں ٹیسٹ ہوتا ہے سب سٹوڈنٹس کا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں وہاں پر وہاں پر آپ نے اپنا سی این ایسی اور جو رول نمبر سلیپ ہے اس کو چیک کروانے ہیں آفٹر ویریفکیشن آپ کو سینٹر کے اندر انٹر ہونے دیا جائے گا سینٹر میں چیرز پڑی ہوگی ان پر آپ کا رول نمبر لکھا ہوگا آپ نے اپنے رول نمبر والی چیرز پر جا کر بیٹھ جانا ہے وہاں پر پہلے سب سے آپ کو پانی دیا جائے گا بسکوٹ اور میبی جوس بھی آپ کو دیا جائے آپ پھر دیکھیں گے کہ بند بوکسز میں آرمی کے کچھ پرسنز آپ کے ٹیسٹ لے کر آئیں گے آپ کی نظروں کے سامنے دسپیچ ہیے جائیں گے یعنی کہ فل سکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے تاہاں کہ یہ ٹیسٹ لیک نہ ہو سکیں آپ کو یہ ٹیسٹ دے دیے جائیں گے پھر سب سے پہلے اکیڈیمک پورشن ہوگا جس میں بائیو فزیکس کیونسٹری اور انگلش ہوگی یہ ٹیسٹ آپ اپنے جو گیون ٹائم ہوگا اس کے اندر کریں گے جیسے یہ ٹیسٹ آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ کو سیکالوجی کا ٹیسٹ دے دیے جائے گا اس میں ہنڈرڈ ایم سی کوز ہوں گے جو کہ آپ نے وہاں پر سولف کرنے ہوں گے آئیڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا کس طرح کے آنے ہے یعنی یہ صرف آپ کا پرسنلیٹی ٹیسٹ ہے جس ٹائب کے آپ ہیں جس طرح آپ ہیں تو آپ نے اس کو اسی طرح سولف کرنے ہیں کوشش کرنی ہے کہ بی پوزٹیو رہنے ہیں تو یہ اس طرح آپ کا نمز کا ٹیسٹ وہاں پر ہو جائے گا نمز کے ٹیسٹ کا آپ کو بتا دوں اس کی آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی یہ ایم ڈی کیڈ کے نسبت بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے آپ سکون سے وہاں پر بیٹھ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کوئیسٹن بھی ہوتے ہیں اس کے تو بہت اٹھینٹیک ہوتے ہیں اور آپ کو ان ایم سی کو سولف کرنے کا مزہ بھی آتا ہے پرپریشن کے بات کر لیتے ہیں پرپریشن آپ نے کس طرح کرنی ہے تو دیکھیں اس میں ایم ڈی کیڈ کی تیاری تو آپ نے کی ہوئی ہے تو اسی طرح آپ کی نمز کی تیاری بھی ہو جائے گی بائیو کے لیے میں نے بتا دیا فیڈرل کے پورشن کو آپ نے زیادہ دیکھنا ہے اور سائکالوجی کی ٹیسٹ کو آپ نے ایک دو بار یہاں سے پریکٹس ایم سی کو کر جانے ہیں جس سے آپ لوگ بالکل وہاں پر ریلیکس رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا نمز ڈیلے ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس دیکھیں نمز کا آپ کے ایم ڈی کیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب میری لسٹ بنے گی اس وقت 25% آپ کے ایم ڈی کیڈ اس میں کاؤنٹ ہوگا لیکن ٹیسٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یہ نمز آپ کا ٹیسٹ لے لیں گے اس کے بعد آپ کی جب میری لسٹ بنے گی اس کے لیے یہ ایم ڈی کیڈ کا ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ 2020 میں بھی ایسے ہوا تھا نومبر میں جا کر ایم ڈی کیڈ ہوا تھا لیکن نمز ٹیسٹ پہلے ہو چکا تھا یعنی کہ آپ نے خود کو اب ایم ڈی کیڈ کی بجائے نمز کے لیے تیار رکھنا ہے جو سٹوڈنٹس نمز کی تیاری کر رہے ہیں ان سے یہی ہے کہ وہ زیادہ اس پر ہی فوکس کریں ایم ڈی کیڈ کا جو پورشن ہے اس پر آپ نمز کے بعد فوکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا تقریبا نومبر تک ڈیلے ہو سکتا ہے باقے سٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کی ریجسٹریشن اوپن ہے تو نمز کی ریجسٹریشن ابھی اوپن نہیں ہے اور اس کی ویب سیٹ میں بھی کچھ ایرر ہے یعنی کہ وہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لوگن نہیں ہوتا یہ بھی دو تین دن میں سول ہو جائے گا ایشو تو سٹوڈنٹس یہ باتیں تھی تمام نمز کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ نے اس کے سریبس کو فالو کرتے ہوئے صرف انہی ٹوپکس کو کرنے ہیں اور اپنی پرپریشن اچھے سے کرنے ہیں اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو پھر انہی کوئیسٹن پر ایک ویڈیو فارم میں آنسرز دے دوں گا دعاو میں یاد رکھے گا فی امان اللہ